دونوں چیزیں ضروری ہیں آپ ریئر ویو میں تو دیکھیں گے کہ کہاں غلطیاں ہوئیں اور کس سے غلطیاں ہوئیں پر آپ فرنٹ ویو جو آپ کا فرنٹ میرہ رہے اس میں یہ دیکھیں گے کہ آج ہمیں اناؤنس کرنا ہے کہ بھائی چینی کی اس وقت قلت ہے کہ نہیں ہے سپلائی ڈیمانڈ بیلنس میں ہے کہ نہیں ہے کیونکہ میں نے چینی بھی کچھ ریسرچ کی ہوئی ہے تو پندرہ نومبر کے قریب جا کے پاکستان میں چینی کی نئی جو کروپ ہے وہ آتی ہے بکوز تب ملیں جو ہیں وہ کروشنگ سیزن آتا ہے ساؤتھ میں تھوڑا پہلے آ جاتا ہے نورتھ میں تھوڑا سا لیٹ آتا ہے اب پہلی بات یہ ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا پندرہ نومبر تک کی چینی ملک میں موجود ہے یہ دھائی مہینے کی ہمارے پاس کلارٹی ہے نہیں ہے تو ہائی سیز میں چینی آویلیبل ہوتی ہے لیٹس گیٹ ففٹی تھاؤزن ٹانز انڈ بریک دس اس کو توڑنے کا اس وقت طریقہ یہی ہے کہ سپلائی کی اگر شورٹ فال ہے یا بیلنس بھی ہے تو ہمیں سپلائی انکریز کرنی ہے یہ تو پہلی بات ہے دوسرا ہمیں اپنے جو ادارے ہیں جو ان کا تائین کرتے ہیں نمبر کا ان سے جا کے پوچھتا ہے کہ انہوں نے اس وقت جب ای سی سی میں سمری موف کی تھی تو کیسے کہا تھا کہ سپلائی انڈ ڈیمانڈ جو ہے وہ اس طرح کیا ہے کہ ہمیں ایکسپورٹ کرنی چاہیے تیسرا اگر ان اداروں کو کامپیٹنس لیول بڑھانے کی ضرورت ہے تو بڑھائیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سٹیٹ کپیسٹی دنیا میں کیسے بیلڈ ہوتی ہے سٹیٹ کامپیٹنس سے بیلڈ ہوتی ہے نا ان کو پیسے دیں اچھے لوگ لائیں لیٹرل انٹری کریں جو پی بی ایس میں آئیں جو سٹیٹیشنز ہوں ہمیں ان چیزوں کا بغاور جائزہ پیش کریں اور اگر کسی نے غلطی کیا ہے تو اس کو ضرور بلا کر پوچھیں صحیح